ویلکم 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 میرے چینل پہ آپ کو ایک بار پھر سے ویلکم آج میں آپ کے لئے ایک ایسی خبر لے کے آئے ہوں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا کے ایسے لوگ جو گلتی سے اچانکی عرب پتی بنے ہیں اور گلتی سے ایک چھوٹی سی گلتی سے وہ بہت امیر ہو گئے ہیں تو چلیں اپنا کام شروع کرتے ہیں ایک گریب مچھیرا تھا جو روزانہ اپنی کشتی میں جاتا تھا اور سمندر سے نا مچھلیاں پکڑا کرتا تھا جیسا اس کا رنگ تھا اور دانت جیسا ہی تھا اور اتما بڑا تھا اس نے وہ گھر لے گیا اسے نہیں تھا پتا کہ یہ کوئی قیمتی چیز ہے اس نے اسے اپنے گھر میں ایسے سجا دیا اور یہ دو زربارہ کی بات ہے تو جب اس نے اسے اپنے گھر میں سجا ہی رکھا تو سال گزر گیا تو دو زر تیرہ میں اس کی خالہ کی سال جی رہا تھی تو اس نے پھر اس دانت کو اپنی خالہ کو دے دیا اس موتی کو تو اس کی خالہ نے ایکسپرٹ لوگوں کو چیک کروایا کہ اس موتی میں ایسا کیا ہے جو یہ تنا جیسا تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو بہت مینگا موتی ہے پھر اس کی بولی لگی تو آپ جکین نہیں کریں کہ وہ بارہ ارب روپے کا موتی بھی کا تھا اس لئے آپ کو بھی اگر کوئی اس طرح کی چیز ملے تو ایکسپرٹ لوگوں کو چیک ضرور کرویں اور پھر تھا ایک کباریا تھا کباری تھا تو نا اسے ایک دن اپنے سامان سے ایک سونے کانڈا ملیا تھا اس نے اس کو لے لیا اور اس نے سوچا میں تو بہت امیر بان گیا ہوں اس نے اس کے بارے میں گوگل پر سرچ کی تو جب اس نے گوگل پر سرچ کی تو اسے پتا چلا کہ یہ ایک کافی پرانے زمانے کا ایک بادشاہ تھا پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا یہ انڈہ رس انڈے کے اندر ایک ہیڑا بھی آیا تو پھر اس نے انڈے کو تھوڑا کھولا تو اس کو اسے ہیڑا نکلا گیا پھر اس نے اسے بیچا تو اسے اربوں پے بھی جلدے تو دیکھے کپاڑیا اتنی جلدی میر ہو گیا ارب پتی بناتا پھر اے نا کوئی تین چار بہن بھائی تھے جنہیں اپنے گھر کی تک سوفے کی ضرورت تھی وہ سوفا لینے کے لیے نا ایک تکاندھی جہاں پر قرانہ سامان آیا کرتا تھا وہاں سے وہ سوفا لے کر رہے تھا تو سوفے کو جب گھر لے گیا تو سوفے کی حالت اتنی نہیں نہیں تھی وہ سوفا اتنا نیا بھی نہیں تھا تو اس پر بیٹھتے تھا تو انہیں بہت عجیب سا محسوس ہوتا کہ یہ کیا اس میں ایسا کیا ہے سوفے میں لگتا تھا جیسے اس میں کوئی کافز بریوں تو اس میں ایک چھوٹا سا سراغ تھا جس کو انہوں نے دے رہا اور اس کے اندر رات جالا تو آگے انہیں کچھ کاغذ سے ملے انہوں نے اس طرح بھائی نکھا لے وہ ڈالرز والے نوٹ تھے وہ ڈالر کی نوٹ تھے تو انہوں نے جنا تو وہ چالیس ہزار ڈالر سے پھر انہوں نے اپنے ماں باپ کو بتایا ان کے ماں باپ کوش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو انکاسلی حق دار ہے یہ ان پر پہنچا ان پر ہمارا کوئی ہے جس کے یہ ہیں میں اس طرح پہنچانے ہوں گے تو پھر وہ اس کباری کے پاس کبارا گئے تو اس کباری نے بتایا کہ کباری سے انہوں نے پوچھا کہ یہ تمہارے پاس کانا سے آیا آیا سوفا تم اس نے پھر بتایا اس کا پتا کہ یہ دیکھے گئی تھے گورت کی پھر وہ اس کے گھر گئے تو اس عورت سے انہوں نے پوچھا کہ پیسے تمہارے ہیں تو اس نے کہا ہاں یہ میرے ہیں اور یہ میرے شوہر کی دس پندرہ سال کی محنت کی کمائی تھی جو اس نے جان رکھتی تھی تو اس عورت نے ان کا بڑا شکریہ دا کیا اور ایک ایک ہزار ڈالر ان کو گفت میں بھی گئے اگر کیا آپ کو کسی کی اس طرح دورت ملتی تو آپ کیا واپس کریں گے کمینڈ میں ضرور بضائے پر مجھے نہیں لگتا کریں گے ایسی ایک چینیز لوگ تھے جن کے گھر نا ایک گلدان تھا کافی پرانا گلدان تھا اتنا بڑا گلدان تھا اس پہ نا چمگادروں کی تصویریں بنی ہوئی تھی بہت پیارا گلدان تھا اور وزنی انہوں نے وہ ایکسپورٹ لوگوں کو چیک کروایا تو انہوں نے چیک کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو سولویں صدی کا نا ایک وادشاہ تھا جس کا یہ گلدان ہے پھر انہوں نے جا کے اس کی بولی لگوائی تھی تو وہ چودہ کڑوڑ روپے کا بکا چودہ کڑوڑ پچاس لاکھ کا وہ گلدان بکا آپ کے بھی در میں کوئی اس طرح کی چیز ہو تو اس چیک ضرور کر رہے ہیں ہم سکتا ہے آپ کی بھی قسمت کھل جائے ایسی ایک اور کافی امیر انسان تھا جس کے پاس کافی زمینیں تھیں تو نا وہ کبھی کبھی اپنی زمینوں پر واقع کیا کرتا تھا دیکھتا تھا میری زمین میں کچھ غلط نہیں اور میری زمین بلکل ٹھیک ہے ایک بار اسے نا ایسا ہی وہ پھر رہا تھا تو اسے ایک جگہ ایک نا چھوٹا سا پھول نظر آیا اس نے اسے چیتا نہ خودا تو اندر ساہی سونے کی خدان تھی تو اتنا سونہ نکلا اندر سے تو وہ شخص بہت امیر ہو گیا ہو گیا اور ایسا ہی ایک اور گھر والے تھے جن کے پاس تھا ایک پیالا تو وہ پیالا کافی پرانا تھا پیٹی بھی لگی تو انہوں نے اچھی طرح ساپ کیا تو وہ سوننے کا نکلا پر یہ اتنا یہ نہ ہو کوئی مہنگا پیالا نہیں تھا پر تھا سوننے کا ہی اور ایسا ہی ایک عورت تھی اممہ تھی جو ایک دن ایک دکان کی تاپاہ سے گزر رہی تھی تو اس نے دیکھا دکان میں ایک تصویر پڑی ہوتی اتنی بڑی تصویر تھی کسی نقشے کی تو اس نے وہ پانچ ڈولر میں خرید دی جب وہ گھر گئی تو اس کی سہیلی نے بتایا کہ یہ تو کافی مہنگی ہے مہنگی تصویر ہے یہ کسی سائنس دان کیا تو اس نے وہ بیٹی تو وہ تصویر پانچ کروڑ کی بھی کی تو دیکھیں وہ کتنی جلدی اس طرح امیر ہو گئی اور ایسی ایک نام آدمی تھا جس نے اپنا نام نہیں پہلے ایک آدمی کا گھر تھا جس نے جو نام اس کی عادت تھی وہ جو بھی کمائی کرتا نام ایک اپنا نام دیوار میں سراخ بنا کر اس نے سونے ہی سکھے چھپا دیا کتا تھا اور دیوار باند کٹ دیا کتا تھا ایسی اپنے گھر میں جگہ جگہ سکھے چھپا دیا کتا تھا سونے کے تو نا اس نے پھر ایک دن وہ گھر بیٹھ دیا اور اسے یاد بھی نہیں رہا کہ اس میں میں نے کافی پیسے دبائی گیا پھر جو کوئی نیا گاہ کا آیا اس کا اس گھر میں وہ ایک دن سیڑھی آنا چڑھ کے جا رہا تھا چھتے تو اس نے دیکھا دیوار میں ایک تھوڑا سا سراک بچھا اسے اس نے اسے تھوڑا سا اور کھوڑا تندر سونے کے اتنے سکھے نکلے اور وہ سارے سونے کے تھے جو بہت مہنگے تھے تو اور بھی اسے کئی جگہوں کے اسے پتا چلا کس گھر میں پھر اور بھی ہوں کے تو اسے اور بھی کئی جگہیں اس طرح کھوڑی انتوں سے کافی سکھے ملے اس طرح کے تو وہ بہت ہی امیر ہو گیا میرے دعا آپ کی بھی قسمت ایسے ضرور کھلے اور آپ بھی امیر ضرور ہوں تو اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ